اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے خلیل سنبل اور آپ ہیں میرے ساتھ ڈکس اینڈ ہیپی نیس چینل میں دوستو یہ آپ بیتل نسل کی آلہ نسل کی بکری دیکھ رہے ہیں یہ فارسیل ہے اور یہ تقریباً نکالے گی ایک ہفتہ یا میکسیمم دس سے بارہ گن اور اس کی جو پروڈکشن ہے اس آپ کا ریکارڈ کے مطابق وہ ہے تین سے چار بچے لازٹ ٹائم اس کا جو سوہ ہے اس میں اس نے تین فی میل کیڈز دیئے تھے اب بھی لگتا یہی ہے کہ تین سے چار اس کے بچے ہوں گے اور دودھ دینے والی بہت ہی آلہ نسل کے بکری ہے اگر اس کی بات کی جائے اس کے سوہ کی تو اب جو ہے نا میرے حساب سے اس کے جو ہے نا پانچویں مرتبہ بچے پیٹ میں ہیں تو چند دن کے بعد یہ خوبصورت سے بچے دے دے گی اگر کوئی دوست انٹرسٹڈ ہے اس کو خریدنے میں تو مالک نے جو اس کی پرائس بتائی ہے وہ مور ار لیس ایک لاکھ پچاس ہزار ہے پلس مائنس ہو سکتا ہے تو یہ دیکھ لیں آپ بکری اس کا حیوانہ اس کی بیک سائیڈ میں اگر آپ کو دکھا سکوں تو یہ ہے دوستو بیتل نسل یا جسے آپ عام زبان میں گوزری نسل کی بکری کہتے ہیں یہ آپ اس کے دانک بھی چیک کر لیں دانک بھی ماشاءاللہ اس کے سارے صحیح سلامت ہیں کھانے پینے چرنے میں بالکل اوکے ہے یہ بکری اگر کوئی دوست دلچسپی رکھتا ہے تو نیچے دیئے گئے ڈسکریپشن میں نمبر دیا گیا ہے آپ اس نمبر پر ورسائے پر رابطہ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بڑھ سکتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو کیسے لگتی ہیں ساتھ میں شیئر بھی کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور بھی آپ کو دکھا اس بارے میں جتنی بکرییاں ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ دیکھتے ہیں دوستو بکریوں ماشاءاللہ اچھا اچھا یہ دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پٹھ ہیں دو یہ پچھلے سوے کی ہیں ہاں اس کی دو بلیک آپ دیکھ رہے ہیں انہیں کو درنا پکڑ کے رکھا چاوانے کے جنہیں پچھلے بارے آیاں نہیں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اسی بکری اور لو جی پٹھنے پکڑ کی ہاں یہ ہیں دوستو اس بکری کی جو ہاں پچھلے جی تریجی کے لئے اچھا جو تیسری اس کی جو تھی وہ فیمیل وہ سیل آؤٹ ہو گیا یہ کتنے دو بکی ہے اچھا وہ ایک پینتالیس ہزار کے بکی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بکو ان کیوں ہے اچھا یہ یہ فار سیل نہیں ہے بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نسل ماشاءاللہ بہت اچھے بچے دیتی ہے بکری دوستو ہماری یہ آج کے وڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی مزید اس طرح کی وڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے موسیقی